اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو اس وقت میں پیر الہی بکش کالونی میں موجود ہوں اور اس کی آج میں پوری ہسٹری آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیر الہی بکش کالونی یہ کب بنی کیسے بنی کس نے بنائی کیوں نام پڑا اس کا پیر الہی بکش کالونی یہ ایک ڈاکومنٹری ہے یہ آپ کے لئے اور یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں جو میں ویڈیو کی شکل میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں بتاتا ہوں اپلوڈ کرتا ہوں یہ آپ لوگ اس کو سنیں سمجھیں دیکھیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پیر الہی بکش جیسے میں مختلف علاقوں کی بناتا ہوں ویڈیوز تو اس میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں تو وہ ہسٹری بڑے کام کی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بہت کام کی ہوتی ہے جیسے ابھی آج پیر الہی بکش کالونی میں موجود ہوں جو کہ ہیدر آباد کالونی کی طرح مہاجرین کے لئے پاکستان کی اتدائی ایام میں بسائی گئی 1948 میں ریجسٹرڈ ہوئی یہ کالونی سندھ کے معروف رہنمہ پیر الہی بکش ساتھ کی کوششوں سے قائم ہوئی اس کے لئے انہوں نے اپنے خاندان کی لیاری ندی کے ساتھ ساتھ جو زری زمینیں تھی ان میں ساٹھ اکڑ پر مشتمل کتہ آرازی مہاجرین کی آباد کاری کے لئے وقت کر دیا ایسا عصار جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہی نہیں بلکہ اپنا اثر و سوخ استعمال کرتے ہوئے ایک معروف ذمہ دار سے بھی کچھ زمین اتیا کروائی اور یوں پیر الہی وقت کالونی تعمیر ہو گئی اس زمانے کے ایک تھیکیدار حسن صاحب تھے جنہوں نے بے خانمہ اپراد کو سر چھپانے کی جگہ دینے کے کوششوں کو آغاز کر دیا انہیں جو ٹاسک ملا اسے انہوں نے احسن طریقے سے نبھایا ایک سو پچاس دس کے پلات پر بغیر چھت کی چار دیواری اٹھارہ سو روپے میں پرام کی اور ایک سو پچانوے دس کا پشادہ مکان بانہ چھت کے چار ہزار روپے میں پیش کر دیا یہ ہیں پاکستان کے ابتدائی ایام کی کہانیاں جب روپیات کتنا بڑا تھا اور روپیہ سے بڑھ کر دل کتنا بڑا ہوتا تھا زندگا ایک معروف سیاستگان اپنے مسلم ہم وطنوں کے لیے دیدہ دل فرش ادھرک کے ادا کیے چلا جارہا تھا اس کالونی سے محبت کا عالم یہ ہے کہ قریب وفات کی وسیعت کی کہ انہیں انہی کالونی کی مسجد جامعہ مسجد کے آہاتے میں سپردخات کیا جائے ان کی خواہش کے احترام 8 اکتوبر 1975 میں جب ان کا انتقال ہوا انہیں جامعہ مسجد کے آہاتے میں صدر دروازے کے قریب خاک زری کے سپردخ کیا گیا پیر الہی گبک شکالونی میں شہر تک جاتی ہوئی بسیں روٹ نمبر صرف آٹھ تھی جن کا یہاں باقاعدہ ٹرمینل ہے اس طرح کا ٹرمینل کراچی کے کسی اور حصے میں نظر نہیں آتا روٹ نمبر آٹھ کی ساری بسیں اسی سٹاپ سے چلتی تھی اور ٹاور تک پہنچتی تھی شہر میں قائم طویل روٹ کے مقابلے میں یہ مناسب روٹ تھا اس لیے چلتی بسوں کا عملہ تھکن سے جوچار نہیں ہوتا تھا اور ہاتھ ساتھ بھی کم ہوتے تھے پیر الہی بکش کالونی کے بس سٹاپ پر پان کی مشہور دکان ہے بو بھی پان ہاؤس اس کی بھی ایک بڑی ایک کہانی ہے چھوٹو بھائی اور دیدار بھائی بڑودہ گجرات کے ہیں انتہائی ہنس مک جب 1964 میں دکان جمائی اس کا کوئی نام نہیں تھا ستر کی دوہائی میں ہندوستان میں فلم بو بی ریلیز ہوئی تو اس کے اچھوٹے پن نے دھوم مچا دی ان بھائیوں نے اس مناسبت سے میٹھے پان کا نام بو بی پان کے نام سے پیش کیا اور یہ پان ان کی دکان کی اورفیت بھی بھن گیا ان کی دکان پر لگی ایک فریم میں شیر لکھا ہے اس دکان پر مشہور لوگوں کا آنا جانا رہا ہے فلم ایکٹر نظر یہاں سے گزرتے تو یہاں سے پان ضرور کھاتے ایک بار مہدی حسن نے بھی کسی وجہ سے پیر کالونی آئے اس طرح کی صاف ستری دکان دے کر پان کھانے کو رک گئے ان بھائیوں نے خان صاحب کی آو بھگت کی چائے پینے کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی اس دکان پر پہلے سے لگے پان نہیں ہوتے تھے بلکہ تازہ قرارے ہاتھ کے ہاتھ لگا کر پیش کیے جاتے تھے خان صاحب کے لیے بڑے بھائی نے پان کتر کر منجلے بھائی کو دیا جنہوں نے کتھا چونہ لگا کر چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا دیا چھوٹے بھائی نے چھالیا زردہ کے ساتھ خان صاحب کو پیش کر دیا خان صاحب اس ادا پر پھڑک اٹھے یعنی کہ خوشی سے جھوم اٹھے اور خوش مزاجی سے کہا بڑے بھائی نے تبلے پر تھاپ دی منچلے نے سر جھکائے اور چھوٹے نے ادائیگی کر دی اور برجستہ ایک شیر نظر کر دیا جو کہ ان کی خان صاحب کا جو شیر ہے یہ اس دکان کے لیے گویا ان کا آٹوگراف بن گیا اب تھوڑا سا انہی کی زبانی بھی سن لیں محبت کی چھوٹ خردینوں پر پڑتی ہے یکشان زرب کے بھرک سے آواز بدل جاتی یہ شیر کس میں لکھا تھا یہ میدی اصر جب وہ آئے تھے تو آپ نے ان کی آو بھگت کی ہاں ہاں بھگت کی باقایزم بیٹھے پپلک جمع ہو گئی یہ باقایزم یہ اس میں لکھا ہو یہ مجھے توفہ دیا انہوں نے کہ یہ کھائیں میٹھا پان اور جو میں مانگ رہا تھا یہ وہی چیزیں حالانکہ پان نہیں کھاتا میں نے ان کو بتایا کہ میں اگر کھاتا ہوں تو یہ کھاتا ہوں انہوں نے وہی نکال کے دیا یہ دیکھتا چیزیں مجھے توفہ دیکھتا ہے کیا پان ہے یار خسم خدا بھی ابھی حالانکہ موب کے اندر ہے ابھی اس کا ذائقہ اندر نہیں گیا ابھی سے ایسا مزہ آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ بھی پان ہاں پیر الہی بکش کالونی چوٹو بھائی پیر الہی بکش کالونی اور ہیدر آباد کالونی گویا جڑوان بستیاں ہیں یہاں بڑی ناوزتہ روزگار شخصیات نے قیام کیا ایسے بھی ہیں جو دونوں سوسائٹیوں میں قیام بزیر رہے پیر کلامی مہرینہ تعلیم سیول سیونڈز شائر و عدیب ریڈیو کی شخصیات پنکار اور انمائے دین ایک گلدستہ سا سجا تھا مولانا عبدالحامید بدیاوانی مولانا ولی رازی ابراہیم جلیس اور ڈاکٹر فراسطن نسا اس کالونی کے درکشہ ستارے ہیں حضرت مولانا علیاز قادری بھی کچھ عرصہ اس کالونی کے مکین رہے ہیں مشتاق احمد یوسفی بھی اس سوسائٹی میں رہتے تھے اور فرید خان اور سبانی وائیونیز بھی یہیں کے مکین تھے پاکستانی حاکی ٹیم کے کھلاڑی افتخار سید جو پیر کالونی میں رہائش پذیرتے ان کے گھر پر انیس سو اکتر میں جیتے گئے حاکی ورلڈ کپ کی نمائش ہوئی تھی انیس سو چوبیس میں بھارتی حاکی کھلاڑی عجیت پال سرجویت سنگھ اشوک کمار اور پرنانڈرڈز ایشین حاکی ایلیون کے لیے منتقب ہوئے تھے افتخار سید کی دعوت پر ان کے گھر آئے جنہیں دیکھنے کے لیے آدھا پی آئی بی عمر آیا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی کے بڑے بھائی صاحب مولانا مطلوب اور رحمان بھی پی آئی بی کالونی کے رہائشی تھے اور مسجد حاشمی کے نزدیک رہتے تھے پیر کالونی کی جامعہ مسجد کا سنگے بنیاد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی انہیں ہی رکھا تھا پیر کالونی سٹریٹ فوڈ کی منفرد روایتیوں کا امین ہے پیر الہی بکش نو جولائی اٹھارہ سو نوے کو پیر جو گوٹ میں پیدا ہوئے پیر جو گوٹ میں پیدا ہوئے بنیادی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی دل مسلم امہ کے لیے دڑکتا تھا سیاست میں آئے تو قائدیظم کے رفیقے کار بنے قائدیظم جب پاکستان کے گورنر جرنل بنے تو حلف ورداری کی تقریب میں تلاوت کلام پاک دا اعزاز پیر صاحب کو حاصل ہوا وہ تعلیم و تربیت کی ترغیب و ترجیت کے قواہ تھے جس کے لیے تن مند دھن ایک کر دیا تھا وہ سندھ کی پہلی خط قانون ساز اسمبلی کے رکن طویل مدتی وزیر اور وزارت اعلیٰ کے منصف پر فائز رہے سندھ یونیورسٹی اور اردوی کالیج کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں وہ سیاست میں میریٹ کے قائل تھے جب تک خدمت ہوئی کرتے رہے اور جب آلات کو ناماوافق پایا تو ایک جانب ہو گئے مگر ایک درد مند دل تھا جو ان کے وجود کا حصہ تھا اور ہمیشہ دھڑکتا رہا ماشوک سے بھی ہم نے نبھائی برابری وہاں لطف کم ہوا تو یہاں پیار کم ہوا اللہ حافظ موسیقی